سر بلا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ یا وہ کنارے تک پہنچ گیا جو سائیڈ میں ہو گیا ڈوب گیا ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا تو کوئی لکڑی کی کشتی تو آپ کے سامنے ہے نہیں کہ اس پہ آپ سوار ہو جائیں کوئی توفان آنے والا ہے ارے بھائی یہ جو کرونا آیا تھا یہ بھی ایک توفان ہے اور نہ جانے کہ اسے کہ اسے کرونا آئیں گے بھی آپ کے سامنے یہ ذکرِ علی ذکرِ حسن ذکرِ حسین ہی کشتی نو ہے یہاں آپ کا بہتنا سمجھ لو کشتی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کشتی اہلِ بیت میں کشتی اہلِ بیت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو حضرات یہاں آئے ہیں جہاں بھی جو سن رہا ہے چاہے وہ بمبئی میں سن رہا ہو چاہے گوابی میں سن رہا ہو چاہے پونہ میں سن رہا ہو یا ہندوستان کے باہر جو حضرات بھی سن رہا ہیں میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ وہی سے اگر سن رہے ہیں تو بھی کشتی نو میں آپ سوار ہیں میدانِ محشر میں جہاں سے بھی آپ ذکر مولا ایک آئینہ سن رہے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو فیض ملے گا اس لیے کہ لباؤ الحمد کا جو جھنڈا ہے وہ صرف علی کے ہاتھوں میں ہو گیا اور اسی علم کے نیچے آپ کو پناہ ملنے والا ہے اور کوئی علم نہیں ہے بے شک کہیں آپ کو پناہ نہیں بھی یہاں تو بچ جاتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا آسمانوں سے آسمانوں کے اوپر زمین سے آپ کو اوپر دیکھتے ہیں کبھی کبھی تو یہ چنگالی دکھائی دیتی ہے ستانہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے آدمی یہ کہتا ہے کہ آسمان سے ستانہ ٹوٹا کوئی کہتا ہے شیطان مارا گیا چنگالی آ رہی ہے یہ گرج کی چنگالیاں جو فرشتے مارتے ہیں شیطان کو شیطان کا جب یہ عالم ہے کہ وہ برداشت نہیں کر با رہا ہے آپ جب قبر میں جائیں گے اور جب گرج پڑے گا کون بچائے گا کون بچائے گا دنیا میں تو آپ ایک دوسرے کے ذریعے مدد حاصل کر سکتے ہو کسی نیتا کے ذریعے کسی پردان کے ذریعے یا کسی بااثر شخص کے ذریعے لیکن مرنے کے بعد قبر سے حشر تک پلسرات تک صرف حسین کا سہارا ہے حسن کا سہارا ہے علی کا سہارا ہے بے سک سبحانہ جتن کا سہارا اور کوئی سہارا کام نہیں آئے گا اور کوئی سہارا نہیں کام آئے گا میرے دوستوں برحال میں ان صرف حضرات کا شکر گزار ہوں اللہ مفتی حدیث صاحب نے چار مصرہ پڑھ دے کے لیے کہا تھا بھائی سے ہی پڑھ دے رہا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے دنیا کے کسی پارٹی سے جڑے رہو چاہے کسی پیر والی پارٹی سے جڑے رہو لیکن ہے تم کو اختیار رہو تم کسی کے ساتھ جنت ملے گی صرف حسین و حسن کے پاس بے سک حق ہے بے سک نارے تکبیر نارے رسالت ایک نارہ حیدلی فیجان شہدائی کربو بلا اور چار مصرہ اور کہہ دے رہا ہوں شکر بھائی چار مصرہ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے کیا غیر علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے نمازِ عشقِ علی میرے واجبات میں ہے میں کیسے چھوڑ دوں ذکرِ حسین ذکرِ علی میں کیسے چھوڑ دوں ذکرِ حسین ذکرِ علی یہ ذکر وہ ہے جو شامل میری نجات میں ہے اور کسی نے بمبئی سے پھون کر کے چار مصرہ پڑھنے کے لئے کہہ دیا ہے میں مناظر سکن لجائے آپ سب کا سنا ہوا شہر ہے لیکن پھر دورا دے رہا ہوں مولاِ کائنات جشنے مولاِ کائنات ہے اس لئے پڑھ رہا ہوں بس یہ آخری پیغام دے رہا ہوں آپ کو جہاں بھی آدمی جو سن رہا ہے وہ ایک پیغام ہے اس کے لئے مولاِ کائنات کو جو مانتا نہیں مولاِ کائنات کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں مولاِ کائنات کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں وہ حال ہوگا حشر میں وہ حال ہوگا حشر میں اس کا کی دیکھنا وہ حال ہودا مرنے کے بعد میدان محشر میں وہ حال ہودا حشر میں اس کا کی دیکھنا مولا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں مولا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں مولا ابو طالب پہ میں شرپ پڑھنا چاہتا تھا ایک قصیدہ لکھا تھا میں نے پورا لیکن وقت نہیں ہے سننے کے لئے لوگ منتظر ہیں یہ جلسہ بڑی محنتوں کے ساتھ میں نے کیا کوشش کیا جہاں تک اور انشاءاللہ میں نے پیغام پہنچایا آپ تک ہمارے علماء شورائے میں ان کا شکر گزار ہوں ایک مولائی مشن ہے یہ یہی ازلی مشن ہے اور عبدی مشن ہے یہ ازلی مشن ہے یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا ذکر علی یہ ازلی مشن ہے اس کے علاوہ کوئی آخرت کا تم انتظام کرو آخرت کا تم انتظام کرو بس خسینی مشن کا کام کرو آخرت کا تم انتظام کرو بس خسینی مشن کا کام کرو گھر میں آئے گی دوستو برکت گھر میں آئے گی دوستو برکت ذکر مولا کا احتمام کرو ذکر مولا کا احتمام کرو کربلا بلی ٹرینڈ مارک کو دیکھ رہے نا یہ سیاست کا دور ہے نجانے کیسے کیسے ٹرینڈ مارک آپ کے سینوں پہ دیکھتے ہیں لیکن ہم مومنوں کا ٹرینڈ مارک کیا ہے کربلا ہے ٹرینڈ مارک اپنا ہر نگر ہر شہر میں آم کرو اور چھوڑ دو اس جہان کی چاہت چھوڑ دو اس جہان کی چاہت دلی مولا علی کے نام کرو چھوڑ دو اس جہان کی چاہت دلی مولا علی کے نام کرو چند شیر بطور خاص پیش کر رہا ہوں مولا ابو طالب کے تعلق سے ہے وہ بولے وہ بولے جس پہ ہوئے مہربان ابو طالب وہ بولے جس پہ ہوئے مہربان ابو طالب نصار تم پہ میرا دل یہ جہان ابو طالب نصار تم پہ میرا دل یہ جہان ابو طالب شیر ہے سب اپنے باپ کے ہمراہ ہوں گے محشر میں بھئی اپنے باپ کے ساتھ رہو گیا ہر آدمی اپنے باپ کے ساتھ رہے گا سب اپنے باپ کے ہمراہ ہوں گے معشر میں علی بھی ہوں گے وہی پہ جہاں ابو تالی علی بھی ہوں گے وہی پہ جہاں ابو تالی سب اپنے باپ کے ہمراہ ہوں گے معشر میں علی بھی ہوں گے وہی پہ جہاں ابو تالی علی بھی ہوں گے تمہارے بیٹے کے بیٹے ہیں مالک جنت تمہارے بیٹے کے اور کسی اور کے بیٹے کے بیٹے مالکِ جنت نہیں ابو طالب کے بیٹے کے بیٹے مالکِ جنت ہیں تمہارے بیٹے کے بیٹے ہیں مالکِ جنت تم ہی ہو مالکِ باغِ جنابِ طالب تم ہی ہو مالکِ باغِ جنابِ طالب اور ہم ان کی جھوٹی روایت کو نصر کرتے ہیں ہم ان کی جھوٹی روایت کو نصر کرتے ہیں کہاں وہ شام کے مرتد کہاں ابو تالیب ہم ان کی جھوٹی روایت کو نشت کرتے ہیں ہم ان کی جھوٹی روایت کو نشت کرتے ہیں کہاں وہ شام کے مرتد کہاں ابو تالیب کہاں وہ شام کے مرتد کہاں ابو تالیب کہاں وہ شام کے مرتد ہم ان کی جھوٹی روایت کو نشت کرتے ہیں کہاں وہ شام کے مرتد کہاں ابو تالیب اور تمہارے بیٹے کا سجدہ ہو چاہے پوتوں کا تمہارے بیٹے کا سجدہ ہو چاہے پوتوں کا کیانا رب نے کبھی رائے گا ابو تالی کیانا رب نے کبھی رائے گا ابو تالی توجہ حضور اگر یہ کٹتی ہے اگر یہ کٹتی ہے نیسم کی طرح کٹ جائے نہ چپ رہے گی ہماری زبان ابو تالی نہ چپ رہے گی نہ چپ رہے گی اگر یہ کٹتی ہے نیسم کی طرح کٹ جائے نہ چپ رہے گی ہماری زبان ابو تالی وہاں کی بات نہ سوچے بشر تو بہتر ہے وہاں کی بات نہ سوچے بشر تو بہتر ہے ہوئے ہیں جلوہ نمہ اب جہاں ابو تالی ہوئے ہیں جلوہ نمہ اب جہاں ابو تالی کئی اشاعر ہیں لیکن بس مقتہ پڑھ دے رہا ہوں تیرے چمن پر زمانہ ہے اس لئے شہدہ تیرے چمن پر تیرے چمن پہ یہ انہی حضرت ابو طالب ہی کا تو چمن ہے تیرے چمن پہ زمانہ ہے اس لئے شایدہ کبھی نہ آئے گا دور خیزان ابو طالب کبھی نہ آئے گا دور خیزان ابو طالب حضرات اگر یہ جلسہ آپ چاہتے ہیں یا ٹھنڈی میں ہو گیا ہے میں محسوس کر رہا ہوں اس بات کو یہ جلسہ گرمی میں ہوتا تھا لیکن اگر انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ دیا تو گرمی میں بھی ہوگا لیکن اس شرط پر اب یہ جلسہ ہوگا ایک ہی شرط ہے اس جلسہ یہاں ہونے کے لئے وہ نئے جلسہ حجرت کر جائے گا یہاں سے کہیں اور حجرت کر جائے گا یہ جلسہ اگر آپ اس کے اہل ہیں تو ہوگا نہیں تو نہیں ٹھیک ہے آپ جانے آپ کا کام جانے اگر مولا کا جلسہ حجرت کر گیا تو پھر آپ کو بھی حجرت کرنا پڑے گا اگر جانے کا ہاتھ جانا پڑے گا بس میں ایک بات بتا رہا ہوں آل انڈیا حسینی مشن کمیٹی جو ہم نے بنائی ہے اور ہمارے جنرل سیگریٹری علامہ احمد علی چطرگیدی ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں کمیٹی کے تین چار افراد اگر آپ حضرت آل انڈیا حسینی مشن کمیٹی میں ممبر بنیں گے اور آپ نے اپنی غلامی کا اگر ثبوت دیا تو انشاءاللہ یہ پروگرام ہوتا رہے گا اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہیں پروگرام سمات کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ